جبکہ دیرہ اسماعیل خان میں لڑکی کی بے حرمتی کے معاملے سے متعلق اپ ڈیٹ یہ ہے کہ گرفتار آٹھ ملزمان جیڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر دی گئے ہیں جیڈیشل میجسٹریٹ نے آٹھ ملزمان کا تین روزہ جسمانی ریمان دے دیا ہے مرکزی ملزم سجاول گرفتار نہیں کیا جا سکا پولیس کا ایسا بتانا ہے آپ کو بتا رہے ہیں دیرہ اسماعیل خان میں لڑکی کی بے حرمتی کا معاملہ گرفتار آٹھ ملزمان جیڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر دی گئے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندہ سید علم مروت سے سعید بتائے گا مزید کیا تفصیلاتیں سعید علم مروت سے ڈیٹیلز جانے کی کوشش کریں گے آپ کو بتا رہے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں لڑکی کی بے حرمتی کا معاملہ گرفتار آٹھ ملزمان کو جیڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر دیا گیا جیڈیشل میجسٹریٹ نے آٹھ ملزمان کا تین روزہ جسمانی ریمان دے دیا ہے تفصیلات جانتے ہیں سعید اللہ مروت سے سعید بتائے گا کیا کاروائی ہوئی جیرہ اسماعیل خانمی جی وہاں کیا ہوا ہے بنیاد طور پر اس میں آٹھ ملزمان کو آج جیڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے تاہم ابھی تک جو مرکزی کردار ہے سجاول وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا اس حوال ایئی جی نے آج اس مقدمے سے متعلق اس واقعے سے متعلق تفصیلات بتاتے ہوئے کہا ہے کہ جو مرکزی ملزم ہے اسے یہ مختلف چھاپے مارے جا رہے ہیں اور اسے ہر صورت میں جلد جلد گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے گا بہت شکریہ آپ کا سعید اللہ مروت آپ نے اپڈیٹ کیا